اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدتم من لسانی افقہو قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریسیڈن پاک سرزمین پارٹی سینٹل نیشنل کیابنٹ کے تمام ذمہ داران ڈسٹرکٹ ٹاؤن کے تمام ذمہ داران شعب اجاز سے آئے ہوئے تمام ذمہ داران کارکنان کراچی کے کارکنوں میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں میری ماں و بینوں بزرگوں نوجوانوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سب کو السلام علیکم جنڈے نیچے کرنے ہیں سارے ساتھ جنڈے نیچے کریں اس سے پہلا کہ میں اپنی بات شروع کروں میڈیا کے تمام دوستوں سے میری گزارش ہے آپ کے سننے والے نیوز ڈائریکٹران اور آپ کے ٹی وی چینلز میں جتنے ساتھی بیٹھے میں پیچھے ان سے گزارش ہے کہ آج میری بات پاکستانیوں تک پوری پہنچائی جائے میں وہ کچھ کہنے جا رہا ہوں جو میں نے اس سے پہلے باتیں نہیں کی ہیں اور آج میں پاکستان کے لوگوں کے سامنے اپنی بات جو آج تک میں نے نہیں کی ہے میرے سینوں میں ہے میں آج وہ رکھنا چاہتا ہوں تو میری گزارش ہے یہ کراچی پاکستان کیا ریونیو انجن ہے شہرگ ہے ایکانومی کی اور یہ ملک اس کراچی سے چل رہا ہے تو میری بات میری بات آج پاکستان کے لوگوں تک پوری پہنچائی جائے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جناب صحف الدین بھائی کے درجات بلند کرے ان کے لوائقین کو صبر جمیل اطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ اطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے زخمی ساتھیوں کو ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ صحت دے اللہ تعالیٰ ظالموں کا حساب کرے میں اس موقع پر مہاجر قومی مومنٹ کے چیئرمن جناب آفاق احمد صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس دکھ کے موقع پر انہوں نے اسی رات جز دن یہ حاستہ ہوا ہے اپنا وقت بھیجا پھر صحف الدین بھائی کے جنازے میں انہوں نے شرکت کی ہم ان کے احسان مند ہیں میں اہم کیوں کے ابو بقر صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے دکھ کے لمحات میں صحف الدین بھائی کے جنازے میں انہوں نے شرکت کی پاکستان کے لوگوں تین مارے دوہزار سولہ کو جب ہم آئے تھے تو نائن زرو کھلا تھا سیکٹر آفیسز کھلے تھے یہ رینجرز تھی آرمی تھی ایجنسیاں تھی پولس تھی بیس سے بائیس آدمی روزانہ مرتا تھا علاقے بٹے ہوئے تھے اور ہر ایک گھنٹے کے بعد ٹی وی پہ ڈبا چلتا تھا فلان جگہ فیارنگ ہو گئی دو مر گئے چار مر گئے چھے مر گئے کبھی پچاس بھی مرتے تھے کبھی اٹھارہ مرتے تھے کبھی دس بارہ بھی مرتے تھے اور ایوریج نکالو تو ہر دن مہینے کے ہر دن ایوریج بیس سے بائیس لوگ مرتے تھے اور اس کراچی کو مقبوضہ کراچی کا نام دیا جاتا تھا اس وقت کے لوگوں کے زبانوں سے پیتس سالوں سے آپریشن چل رہا تھا آرمی آپریشن چل رہا تھا امن نہیں ہو پایا تھا اس شہر میں بندے مرنا بند نہیں ہو پایا تھا اس شہر میں کشمیر میں ہریت پسند کوئی عمل کرتے تھے جد جہد آزادی کے لئے اس کا رو اس کا رییکشن کراچی میں دیتی تھی اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اس کا جواب کراچی میں دیتی تھی کشمیر کے پیریلل مقبوضہ کشمیر کے پیریلل رو نے انڈیا نے کراچی میں اپنا نیکسس پچیس سالوں سے مضبوط نظام بنا رکھا تھا میں نے اور انیس قائم خانی نے آ کر کراچی کے نوجوانوں کو آواز لگائی کہ یہ رستہ ٹھیک رستہ نہیں ہے ہمارا کردار تھا ہم اپنے عوضے چھوڑ کر گئے ہوئے تھے ہم غدار نہیں تھے جس دن تک ایمکیوم میں تھے ایمکیوم کے وفادار تھے حلطاف حسین کے وفادار تھے جب اختلاف ہو گیا تو چھوڑ دی اس کی پارٹی اس کا عوضہ چھوڑ دیا اس کے ساتھ بیٹھ کر منافقت نہیں کی اپنے آپ کو علیدہ کر لیا پاپس آئے اس کا جھنڈا اس کا نام اس کا نشان نہیں اپنایا اپنی شناخت بنائی اور آواز لگائی نوجوانوں کو کہ کراچی کے نوجوانوں یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے یہ ملک ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں سے بنا ہے اس ملک کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہاں ہمارے مسائل ہیں ہماری شکایتیں ہیں اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم کسی کے ہاتھوں میں کھیلیں اور ہتیار سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا اس کراچی کے نوجوانوں نے میری بات پہ لبیک کہا میری بات مانی اور اس کراچی میں جتنا بھی ہتیار تھا جتنا بھی ہتیار تھا جو اے پاکستان کے لوگوں تم ٹی وی پہ دیکھتے ہو کہ آج فلان جگہ سے اسلاح پکڑا گیا آج فلان جگہ سے بڑے بڑے کیشیس پکڑے گئے آج فلان جگہ سے ہتیار پکڑا گیا تو یہ سب کچھ پکڑا نہیں جاتا تھا یہ کراچی کے نوجوان اپنے ہاتھوں سے جمع کراتے تھے ریاست کو اور اس کے اداروں کو یہ کچھ بھی پکڑا نہیں جاتا تھا اس کا ایک فیصد بھی پکڑا نہیں جاتا تھا ان نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں سے کراچی کے نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں سے ہتیار جمع کرائے ہیں اور ریاست کو میں نے آواز لگائی کہ اے ریاست کے چلانے والوں تم جس طرح سے بلوجستان میں خیبر پختور خواہ میں پہاڑوں سے اتار کر لوگوں کو انٹی ائر کراف گنے لے کر ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہو ان کو وزیر اعلیٰ کور کمانڈر چیک پیش کرتا ہے قوم ادارے میں شامل ہونے کے لیے اچھا کام کرتے ہو یہ اچھا کام ایک دفعہ تم میرے شہر کے نوجوانوں کے ساتھ بھی کرو خاص طور پر میری قوم کے نوجوانوں کے ساتھ بھی کرو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کے ذمہ دار تھے اداروں کے چونکہ التاہ حسین بندے مارتا تھا رو بیٹھی ہوئی تھی پنجے گاڑ کر پیتے سالوں سے آپریشن کر کر کے تھک گئے تھے رو کے تسلط کو نہیں ختم کر سکے تھے اور کراچی بلیڈ کر رہا تھا رس رہا تھا خون رس رہا تھا چپے چپے پہ رینجر تھی ان کو جب یہ دو طرف عمل نظر آیا تو انہوں نے ایک سکھ کا سانس لیا کہ ہم ہم یہ کردار وہ خود بھی کہتے تھے کہ ہم آپریشن کر کے آج تک کہیں پہ بھی آمن نہیں ہوا اور پھر ان نوجوانوں کی قدر تھی جو اس رستے پر آئے اور جنہوں نے ہتھیار چھوڑا اس کراچی میں اور ہتھیار بھی اے پاکستان کے لوگوں کوئی ہوایی فائرنگ کرنے والا ہتھیار نہیں تھا میرے پاس ویڈیوز ہیں تصویریں ہیں دکھاؤں گا کوئی ہوایی فائرنگ شادی میں فائرنگ کرنے کے لیے ہتھیار نہیں تھا انٹی ائر کراپ گنے تھیں راکٹ لانچر تھے انٹی انٹائی ٹینک لانچر تھے انٹی ائر کراپ گنے تھیں فوج سے لڑنے کا سامان سارا دے رکھاتا رونے اور وہ آپریشن کر کے چھاپے مار کر نئی بازیاب ہوئے اپنے ہاتھوں سے اس کراچی کے نوجوانوں نے اس ریاست کو حوالے کیا ہے کوئی چیلنج کرے گا تو میں نام بتاؤں گا کہ کون کون کس کس وقت ذمہ دار تھا اور کس کس نے یہ تمام چیزیں تے کی ہیں ڈیل کی ہیں اور ان نوجوانوں کی کیا قدر تھی اس لیے کہ اس وقت دشمن تمہارے سر پر بیٹھا تھا آج جب یہ تمام رو کا تسلط اس شہر سے ختم ہو گیا جب اس شہر میں امن ہو گیا اور پھر ہماری آواز پر کراچی کا مہاجر کراچی کا پختون کراچی کا سندھی کراچی کا بلوچ پنجابی سرائکی بنگالی کشمیری ہزارے وال چیہ سنی دیوبندی بریلوی میمن کاتھیا واری تمام زبانیں تمام مسلک کے لوگ جب ایک پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے اور نظریہ پہ آگئے اور یہ تیہ کر لیا کہ ہاں ہم اپنے اختلافات رکھیں گے لیکن ہم اپنے اختلافات کو دشمنی میں نہیں بدلیں گے اور ہم نے تیہ کیا بابا انگے دول اختلافات کیے لیکن کسی پر پتھر نہیں مارا تو یہ شہر نے دیکھا کہ چھ سالوں سے کسی قبرستان کسی پارٹی کے قبرستان میں کوئی لاش نہیں گئی کسی علاقے سے گزرنے والے کسی علاقے کے لوگوں کو کسی نے بس سے اتار کر کارٹ کر ویڈیو بنا کر نہیں بھیجا کہیں کسی دو علاقوں میں فائرنگ نہیں ہوئی اور اس شہر میں امن ہو گیا آج ایک انسان بھی نہیں مرتا ہے لیکن اس سارے امن کو جو لوگ آج انچوائے کر رہے ہیں وہ ماضی کو بھلا بیٹھے اس پاکستان میں عجب بدقسمتی ہے کہ ہر چند سالوں کے بعد افسر بدل جاتا ہے اور آنے والے افسر پچھلے والے افسر کی کسی بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں کیونکہ اس کے وہ حالات پیش نہیں ہیں اس کو امن دیکھ کر نہیں مستی لگ جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ امن صدیوں سے ایسے ہی تھا یہ امن ہمیشہ سے ایسے ہی تھا اس کو پھر اپنی افسری کا گھمنڈ ہو جاتا ہے اس کو اپنی افسری کا زور ہو جاتا ہے اور وہ کوئی انسٹیوشنل مہموری نہیں ہے اس پاکستان میں ادارے کی کوئی مہموری نہیں ہے ادارے کی کوئی آتاش نہیں ہے انڈویجولز پاکستان چلا رہے ہیں موڈ پہ پاکستان چل رہا ہے اپنی پسند نا پسند پہ پاکستان چل رہا ہے آنے والوں کو جب امن ملا تو وہ پچھرے حالات بھول گئے سارے حالات بھول گئے پھر نکتہ چینی شروع ہو گئی کہ مصطفیٰ کمال کے پاس فلاں کیوں آ رہا ہے مصطفیٰ کمال کے پاس فلاں لڑکا کیوں آ رہا ہے مصطفیٰ کمال کے پاس وہ کیوں آ رہا ہے اس کے پر تو یہ الزامات ہیں اس کے پر تو یہ الزامات ہیں اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا جب وہ لڑکا ہتھیار لے کر کھڑا تھا تم سے لڑائی کر رہا تھا تو تم اس وقت کے تمہارے لوگ منت ایک کر رہے تھے کہ ان کو سیدھے رستے پہ لے کر آؤ آج جب اس نے ریاست کی قدر کر کے پاکستان کا حصہ بن گیا ہے تو آج تم اس پر آج کے لوگ اس پر سوالات اٹھاتے ہو تو اسی وقت اس سے لڑنا تھا جب اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا اپنے لوگوں سے پوچھو سب زندہ ہیں کہ کیا ان لڑکوں سے نوجو کراچی کے نوجوانوں سے کیا تیہ کیا انہوں نے یہ سب زندہ ہیں ہم ظرف والے لوگ ہیں سینوں میں راز رکھنے والے لوگ ہیں آج آپ یہ کہتے ہیں فلائیے ہیں فلائیے ہیں اوبزرویشن ہے ریڈ مارک ہے پتہ نہیں ہے صدرے بھی یا نہیں صدرے چھے سالوں میں پتھر نہیں مارا تَوزرویشن جickiickiencer Ariana